السلام علیکم میں یہ ویڈیو بہتی دکھی دل کے ساتھ بنا رہی ہوں اور اس کا بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ سب سوچ لیں کہ ہمارے بچے نہ کہ باہر یونیورسٹی کالیج سکول کہیں پہ بھی محفوظ نہیں ہیں کیونکہ ہم ظلم کے خلاف بولتے نہیں ہیں ہم چھپ کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر جاتے ہیں اٹھو اور بولو تاکہ کل کو تمہارے ساتھ نہ ہو آہ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پرنسپل نے پہلے ویڈیو ایویڈنس ڈیلیٹ کی ہے پھر اس کے بعد یہاں کے کیمراز آف کیے گئے اس کے بعد وہ جو بچیاں ہیں ان کی جو جو یہ ایکٹیوٹی ہوئی اس کے گینسٹ ان کی کوارڈینیٹرز کی پرنسپلز کے ویڈیو آڈیو میسیجز ہیں ان بچوں کے پاس سو نا صرف بے شک کوئی دارہ جتنا بھی ہو ہم نے یہ انجور کرنا ہے کہ ہماری بیٹیاں بیٹیاں کالجز میں سیف ہیں نا صرف یہ کہ میں ان سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم انہیں الٹا ٹا ہوں اس کی سسپینشن آلیڈی صبح ہم نے ریجسٹریشن اس کی سسپینڈ کر دی ہے کہ اگر یہ کرائیم انہوں نے کمیٹ کیا ہے تو پھر ہمیں ان بچوں کو پٹیک کرتے ہیں وہ ان کی ساری ریجسٹریشن کے ان سے پوائنٹ ویو یہ ہے کہ کیوں اس بچی کو پٹیک نہیں کیا گیا اور پرنسپل کو پٹیک کیا گیا اور اولٹا انہیں دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ کو نکال جائیں یہ کوئی طریقہ نہیں بچوں کو بھی کہہ رہے ہیں نہ کسی بچے کو کالجز میں دیں گے اور اگر انتظامیہ میں یہ پرنسپل اور جو لوگ ہیں کہ یہ کیس میرے بہت نزدیک ایریہ میں ہوا اور نزدیک لوگوں میں ہوا جہاں ہمارے اپنے بچے بھی تھے اور وہ اپنے جہاں پر اس کے ٹریٹمنٹ چال رہے تھے ہمارے وہاں تبھی اپنے لوگ تھے کیا میں آپ کو کوئی 16-17 سال کی بچی ہے فریشلی اس کا دھوما پہلے نیو ایڈمیشن ہویا اور جب وہ نیو ایڈمیشن پسٹر میں جاتے ہیں تو بچے زیادہ ڈرکو ہوتے ہیں اور وہ اگر ان کو کوئی گارڈ ایون کے پیچر چھوڑ کے گارڈ میں ان کو کوئی ڈرائے گا تو وہ فوراں ڈڑ جاتے ہیں اور اگر کوئی 3rd year 4th year کی بچی ہونا تو وہ تھوڑی ڈڈر ہوتی ہے کوئی گارڈ اس کو روکے گا یا پین پچھ کہے گا تو فوراں سے دو جواب بھی دے گی لیکن جو فریش کمر ہوتے ہیں ان بچاروں کو کچھ بھی نہیں بتاتا ان سب سوالوں کے جواب جو ہے وہ یہی کہوں گی میں ان والدین کے ساتھ ہوں جن کی وہ بچی ہے میری بھی اپنے بھی 3 بیٹیاں ہیں ہم بیٹیوں والے ہیں بچی کی حالہ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اور والدین بالکل منظرے آم پر نہیں ہے ہر والدین جو ہے وہ منظرے آم پر آنے والے نہیں ہوتے نہ کرے نہ کرے کہ ایسا ہو ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے اور بچی کو بھی ہوش نہیں آئی اس وجہ سے بھی کوئی بچی کا بیان آؤٹ ہوا ہی نہیں جمیرات وہ واقع ہوا تھا اور جمیرات کو یہ بچی ہوسپٹل گئی تھی لیکن پہلے ہوسپٹل والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیس جو ہے وہ اس طرح کسی کالیج کا ہے تو انہوں نے انڈر ٹیٹمنٹ ہی رکھا یہ بھی دو دن پہلے جب تیم دن پہلے میریہ میں بات پہلی ہے تو یہ سارا پتا چلا ہے کہ یہ کیس اس کا ہے اور بقائدہ ہوسپٹل کو جو ہے وہ سیل کیا وہ انہوں نے وہ ٹیپارٹمنٹ میں کسی کو جانے نہیں دے رہے اور بس بدقسمتی ہے کہ ہم اس ایریے کے لوگ ہیں اور میں نے دیکھ لیا اور پتا بھی چلا کس وقت میں ہے بچی اور نہایتی دل کو تکلیف ہے ہماری بچی ہے وہ پوری قوم کی بچی ہے نہ کہ صرف ان والدین کی ہے یہ ہر والدین جو ہے وہ دعا زہرہ کے وہ نہایتی شریف فیملی ہے اور وہ بہت گبرائے ہوئے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہر والدین دعا زہرہ کے والدین کی طرح نہیں ہوتے جو ڈٹ کے پوری قوم کا مقابلہ کر سکیں وہ بچائے بہت زیادہ خوف زیادہ ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہوا کیا کیونکہ بچی تریش کالیج میں گئی تھی اس وجہ سے وہ بھی اسیپٹی نہیں کہا مینٹلی کے ایسے کیس بھی جو ہے وہ کالیجز میں چلتے ہیں اور یہ زیادہ جو بات پھیلی ہے یہ سٹوڈنٹ سے پھیلی ہے سٹوڈنٹ نے جو آنکھوں سے دیکھا تھا انہوں نے سٹیپ لیا ہے تو یہ بات آؤٹ ہوئی ہے ادروائز شاید کسی میں بھی اتنا سٹیمنہ نہیں تھا کہ اس بات کو آؤٹ کر سکتے ہیں بلکل جب بچی اپنے ہوش و حواظ میں ہوگی اور اپنے والدین کو کلیر بتا پائے گی کہ وہاں کتنے لوگ تھے تو یہ پتا چلے گا کیونکہ آپ کو پہلے بھی بت ہے کہ بچی جب وہ اسپیٹال آئی تھی تو وہ بے ہوش تھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر اتنا ٹورچر ہوا ہے اور کچھ خوف سے اس کی طبیعہ جو ہے وہ اتنی گڑڑو اور ناؤز بیلا کہنا تو نہیں چاہیے آپ کو بھی بتا ہے اس طرح کے کیسیز میں بچوں کے کیا حالات ہوتے ہیں کچھ بچے تو انتی سپورٹ ہی بچے جو ہیں وہ مار جاتے ہیں اللہ کہے اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے تاندرستی دے اور یہ بتاوائے کہ ایکچلی ہوا کیا تھا اور وہاں پہ کتنے لوگ تھے پر آؤٹ ہم کا ہے جا رہا خود بھی ڈرے تو ہوئے تھے لیکن پھر بھی شاید اپنی بچی کے لیے اپنا سٹینڈ لے لیتے لیکن ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو بھی پتہ کہ پاکستان میں جو ہے وہ اپروچ بڑی چیز ہوتی ہے اور بڑی ہیوی قسم کی اپروچ ہے جہاں پہ یہ کام ہوا ہے یہ بلکل بہت بہت سکت ہے تو وہ ہسپٹل جو ہے وہ پرائیوٹ ویسے ہی بہت سکت ہے اس پہ سکورٹی کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور اس کیس کی وجہ سے اب وہ بلکل اسیل ہے اور وہاں پہ کوئی نہیں آ جا سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ایک دن تک بچی کو ہوش آئے اور کچھ وہ بتا سکے لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک میڈیا پہ کچھ بھی یہ آؤٹ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے پارٹی بہت ہیوی ہے اس وجہ سے ان کے اوپر بہت پریشر ہے پیرنٹس کے اوپر یہ بھی بات اسی طرح دب جائے جس طرح بہاول برکہ واقعہ ہوا اور جس طرح یہ ہز سال سے ہزاروں کیس کرتے جا رہے ہیں دیا جاتے تو فستائیت آج کے دن اس اروج پہ نہ ہوتی یہ مرگیں مفاجیات نہ ہوتی دیر بہرحال ابھی بھی نہیں ہوئی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سروں پر کفن بانت کر نکلیں اور قرمان احتجاج کریں لیکن آپ ایک بات یاد رکھئے کہ اگر اب آپ نہ نکلیں تو شاید بہت دیر ہو جائے گی یہ جو مسلسل ایک کٹھ پتلی تماشا لگا ہوا ہے یہ جو فارم فورٹی سیون کی اشرافیہ اسیمبلی ہے اس کی عوام دشمن من مانی روکنے کے لیے اور عمران خان کو اور ان کی اہلیہ اور ان کی بہنوں کی رہائی کے لیے ہم پورے پاکستان میں پر امن احتجاج کر رہے ہیں اسی طرح کراچی میں بھی ایک بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے ایک پورا امن اجتماع جو ایمپریس مارکٹ میں اٹھارہ اکتوبر کو ساڑھے تین بجے ہوگا ہم کراچی کی غیور عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ اس پورا امن احتجاج میں آ کر اپنا حصہ ڈالیں آئی ہوک کہ آپ کو یہ ویڈیو کو سوچنے پر مجبور کرے گی اور آپ اپنے بچوں کو سیف کریں گے اور اس ظلم کے خلاف ضرور آواز اٹھائیں گے تو اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھے گا